آج تک ان کا نام وسیم رجوی تھا آج کے بعد ان کا نام جیتیندر نارائن سنگھ کیاگی ہوگا اور جیتیندر بھائی کو کوئی لگاو ہے اب سے جیتیندر بھائی کو کوئی لگاو ہے اصل میں جو ہندو بنتا ہے مسلمان اسے مولانا اور معلومی برگلاتے ہیں کہ تمہیں بھائی اجت نہیں ملے گی سممان نہیں ملے گا کیونکہ تم کسی جاتی میں نہیں ہوگے تو کیونکہ اسی لئے میں نے تیاغی سماج کے سب لوگوں کو یہاں بلایا ہمارے عدیقجی ہیں اور بھی سارے تیاغی سماج کے لوگ ہیں انہوں نے سرو سممتی سے یہ کہا کہ وسیم بھائی اس کے بعد ہمارے ہوں گے ہمارا سماج وسیم بھائی کا ہمیسہ سواگت کرے گا ستکار کرے گا میرے پتا کے تین بیٹے دو بیٹے تھے ایک نے سنجیہ سنیلیا کیونکہ پیجہ رہ گیا تھا آج کے بعد میرے پتا کے دو بارہ سے دو بیٹے ہوں گے جیتیندر ناراین سنگھ تیاغی جی اس تیاغی سماج میں میرے پتا کے بیٹے کے روپ میں پہچا لے جائے گے سناتر نرم کی سب سے بڑی بات ہے کہ سناتر نرم باداؤں میں نہیں بانتا وسیم بھائی کو کیون ایک پر تین ہم نے حل کے لئے کسی باتیں رکھی ہیں ایک تو کبھی بھی وسیم بھائی گوماس نہیں کھائیں گے جیتیندر ناراین سنگھ تیاغی کے روپ میں یہ کبھی بھی قومان سے نہیں کھا سکتے ایک دنیا میں جو ان سے یا ان کے پریوار سے یا ان کے سمودائے سے بیر بھاو نہیں رکھتا یہ اس سے کبھی بیر بھاو نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے نا دو اور ایک اوم نمہ سیوائی کا جدہ قدہ جب انہیں سمیں ملے تو اوم نمہ سیوائی کا کیونکہ یہ دھرم مہادیو کا دھرم ہے سناتر نرم کے پیتر پرود مہادیو ہیں اوم نمہ سیوائی کا یدہ قدہ یہ جاپ کریں گے کمال اتنی باتیں ہیں باقی وسیم بھائی جو مسن چلا رہے ہیں ہم ہر طرح سے وسیم بھائی کے ساتھ ہیں ہم یہ نہیں کہہ گے کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ وسیم بھائی کی کبھی رچہ کرنے میں سمرت ہوں گے لیکن یدی وسیم بھائی کو کسی نے کچھ رقصان پہنچایا ہم ان کے فنس تک کو سماپ کریں گے